تو میں تب سے کر رہا ہوں جی جب بھی موقع ملتا ہے اچھا یہ اتفاق سے کوئی ایسا سال ہے یہ کچھ ہے اس میں کہ میرے پروجیکز زیادہ ہیں میری ابھی ایک ویب سیریز بھی آنے والی ہے سر کر رہے ہیں کوئی ایسا پروجیکز جی سے میں ڈریکشن باب دے رہے ہوں کوئی ڈریکشن بھی جی میں اپنے لیے ہی کرتا ہوں جو اپنا کوئی پروجیکز اچھا سی فرمائیوس ہی رہی ہے سر آپ ڈریکٹر ہیں ایکٹر ہیں پرڈیوسر ہیں میوزک سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ کھانا بھی بہت اچھا پکا لیتے ہیں یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے تو کوئی ایسا شوق رہ گیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھنا یا ابھی بھی کچھ اور سیکھنے کی چاہر لگتا ہے اس میں ہم لوگوں کو بہت ٹائم لگے گا وہ ہے چاند پہ جانا انڈیا تو پہنچ گیا ہے بہت وہ رہ گیا چاند پہ جانا چاہتے ہیں مجبوری ہے کہ وہ رہ ہو گیا ہے آپ نے کہا کہ آپ نے نوٹ کیا ہے یہ کھانا بنانا آپ نے کہاں سے ان کا نوٹ کیا ہے میں ان کا انسٹرگرام دیکھ رہی تھی یہ کھانے بہت اچھے پکا لیتے ہیں آپ انسٹرگرام میں فالو کرتی ہیں ان کو سر یہ کھانے والی بات میں صداقت ہے بہت بلکہ نبیل زفر is expected جی جی نبیل صاحب بالکل اس کے لیے خاص میں ساگ بنا رہا ہوں تو آج سارا دن میں یہی تھا باتھوڈ ڈنوارا تھا کئی سے پالا کھا رہی تھی کئی سے سرو آئے رہا تھا تو I like to go یہ تھیرپی ہے میرے لئے تھیرپی ہے آپ کر لیتے ہیں یہ ہاں جی کیا اس کے لیے خاص طور پر ضروری ہے مجھے آپ وٹس اپ کر دیجئے اچھا نہیں میں کہا کہ کراچی سے آنا ہو تب آپ کرتے ہیں اگر بندہ بلبلے میں کام کر رہا ہو تو یہ یہاں کے دوست بھی آتے میرے چھوٹے بھائی کی شادی اگر ولیمے کی روٹی پر کو آنی ہو ان پر ان پرسن ذاتی طور پر کر لو اچھا میں دے 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 بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں بھی ویسے ہی بھی آپ کو ایسے کھانے کا شوق ہے بالکل کھانا بنانے کا شوق ہے بالکل میں بہت اچھے کک کرتی ہوں کیا کرتی ہے کچھا کک موستی چینیز ورمال دیسی ماما میری بہت اچھا کک کرتی ہے and like it runs in the family لیکن کبھی جب مجھے تائم لتا ہے تو میں بہت اچھے کک بیک کرتی ہوں بہت اچھے کچھنیز اور دیسی چیزی بھی آتا ہے چینیز آپ نے سیکھا کہی سے یا ویسے ہی آگیا ہے کبھی سیکھا نہیں لیکن یہ کہ وہ تیٹوریلز دیکھتے دیکھتے بھی and i feel like کشپیدیوں کے ہوتا ہے یہ it runs in the family like whenever i go in the kitchen کچھ بھی ہم شروع کروں اور میں کبھی اس سے نہیں دالا کہ اتنا چمچے یہ ہے یا اتنا like it's just اندازہ and it turns out pretty good always مصر نے نا موٹو پر کے پڑھنا ہوں دا آپ مزے نہ کھا رہے ہیں تو باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ چینیز بنے یا مگر پھر بھی بڑا اندازہ وہ کہہ رہی ہے کہ کشمیریوں کے اندر یہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اتنے ایک چمچ یہ ایک چمچ وہ بس جو اندازہ ہو گیا ہو گیا وہ کشمیری زندہ پھار ہے ان کا کھانا کھانے کافی اچھے ہوتے ہیں سب سے بہتر کیا بنا لیتی گا پاگل تو آپ نے بنایا مجھے لیکن مجھے اتنی پیاری ہیں پاگل تو میں بنی ہے لیکن پھر بھی سب سے بہتر کیا بناتا ہے بتا رہی ہے چینیز بہت اچھا میں نے چینیز بہت اچھا چینیز بہت چیزہوں نے نے چینیز تے ڈڈوی پکوں دے پکالن دے نہیں بتائیے مادم آپ کی کوئی سپیشیلٹی ہو چینیز میں میں چینیز میں چینیز رائیس، رائی چکن چلی منچوری اور ایم آل دیس تھیگھ دو پلیٹا پیک کر دیو رہتا رہن دے گا مجھے پیاری کوئی حادثہ تھا بچپن سے سوچ رہی تھی کونسی کیگری ہے it was a coincidence پس اچانک سے میرا سمیسٹر بریک تھا اور میں اپنی کازن سے ملی انہوں نے مجھے کہا at that time she was working in a casting agency اس نے مجھے کہا تو مجھے ایک دفا لائے why don't you کر کے دیکھو acting ابھی سوچا ہے ابھی چھے کھے 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 تو میں گئی ہوا پہ ابھی چھے کھے کھے کو پور فوریو دن اجابی گی this was a female director جن سے میری مجھے میں نے پیچنے پیچھے کہ آپ نے کبھی acting کی ہے میں نے کہا not on screen لیکن اسے تو بات acting کی ہے so like then she gave me this script تو میں بو کیا پہلی جو میں نے کیا that was kis cord mehr a telefilm so that's how it started for me تو مجھے بہت مزا آیا set پر مجھے بہت خراب پر اس کے بعد right after that I took 3 months acting classes اس کے بعد I did a project اس کے لیے اپنے میں دارت میں اب نهایف اور بی بی کنی پورت کرنے واقع In my mother was always like کہ اب اللہ پہلے ابدا کرنے والے اپنے ابا شامل کرو اس نے مبانا پر اپنے اب با سامسٹر براک کیا تو انہافy اس میں حاجت میں شکل کرتے ہیں تھے اور آپ کے اپنے درام میں صغیر کرتے ہیں؟ بہت جیلی اس کے سنے پہلے ہزے بھی اور اس مجد سے بھی اگر اہتی ہیں ہم نے یہاں و میرے کوستر کو داع واہتا ہے وہ میرے کو ساتھے ہیں کہ وہ داع بھی و میرا ساتھے ہیں اور میں بس نے کہا کہ جانب ہوا؟ تو مجھے اس پر کوئی نہیں رہتا شکریہ بھی کسی ذرہا یا رہتا ہے ان میں بس کی داری ہے تو پر لی داع بھی نیو، کیا حسن جب آپ اس رہا پہلے کیسے ہیں تو درد چاہتا تھا پہلے میں ایک پیجز دیکھتی تھی تین پیج کا سین اور پر پیجز جانبے چاہتا ہے لیکن پہلے وہ فیئر ایک بہت ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے 10 منٹس میں you have to be there and then کتنے takes دینے ہیں سینئر ساتھ ہیں so of course وہ سب شروع شروع میں ہوتا ہے سب سے رونے کے لیے کیا آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ گلیسرین ہوتا ہے سر ہے ہونہ ہی آنے جو تاڑے دو رسن یا ساڑے دو رسن تاہی تے پینسلا پسادنے دے ڈریکٹر ہے انج کوڑ دے دے دی ولکم بیک جی سر آپ اچھی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ نے اداکاری میں بہت دیر سے قدم رکھا ہے نہیں ہر چیز کا ایک وقت بہتا ہی ہے اگر آج تک نہیں ہوا تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی وجہ ہوگی جو میں نہیں جانتا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے وہی وقت ہوتا ہے قدم تو آپ نے بہت پہلے رکھتیا تھا اب اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ پیر ہوئے ہیں آپ ہاں جی لیکن وہ اس کی ٹائمنگ ہے نا جی میں چاہتا آپ جب اتنے پاکستان کے چینلز لانچ کی ہیں بلکل تو ظاہری بات ہے تمام مالکان میرے ہی جاننے والے ہیں انہی کے چینلز لانچ کی ہیں تو میں بھی چاہتا ہر ڈرامے میں ہو سکتا تھا نا جی ہر چینل پر لیکن میں نے ایسا کیا نہیں مگر مجھے ایک واپتہ چاہتا ہے اس طرح آپ نے کہا آپ کی فیملی کے اندر میں کوئی اس فیلم نہیں تھا اور آپ پہلے جو گئے آپ پہلے جو گئے آپ ایکٹنگ کی طرف آئی ہیں فیلم فلنک کر گیا تھا تو میری ساری فیملی ملٹری ہے اور میں نے بھی کریئر سولجر بننا تھا اور جب میں نے فلنک کیا میں نہیں جا سکا ورنہ میں آلمگیرین ہوتا تو میرے پاس چوئس تھی پولیس سروس میں جانے کی کیونکہ نیکس بیس ٹھنگ ہمارے ہاں اسی کو سمجھتے تھے کہ اگر فوج میں میں فیل ہو گیا ہوں تو چلو پولیس میں چلا جاؤں تو وہ میں نے کچھ اپنے ریزنز بتایا اپنے والد کو بس اتفاق یہ تھا میرے انکل مروم وہ پولیس میں تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دو تین باتیں کی تو مجھے چپیڑ پڑی ہے انکل سے ہاں وہ زیاری بات ہے میں نے کہا جی میں یہ لائف سٹائل نہیں چاہوں گا تو مجھے کچھ کرنے کو اور آتا ہی نہیں تھا تو ایک دوست میرا امریکہ سے آیا اس نے مجھے دیکھا بولا یار یہ جو تم کیڑے مکوڑے بنا رہے ہوتے ہو تو میں بتا اس کی ڈگری ہوتی ہے مجھے واقع نہیں پتا تو میں نے ان سی اے میں اپلائے کیا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہوا نہیں ہوا تھا نہیں ہوا then i went to the US پھر وہاں پہ کیونکہ اس میں mathematics نہیں تھی statistics نہیں تھی تو وہ left side or right side brain والی بات ہے نا جی کونسا hemisphere آپ کے دماغ کا چلتا ہے تو پھر میں اس طرف آ گیا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ میرا interest تھا لوگوں میں بچمن سے بناتا تھا کہ گھر میں medillions, uniforms, insignias سارے عمر یہی دیکھے تھے اپنی پوری فیملی میں تو وہی میں draw کرتا رہتا تھا تو اس سے پھر میرا design کی طرف رجحان زیادہ گیا اور وہ پھر profession بن گیا اور بہت سے لوگ واقف نہیں وہ آپ کا as an actor جانتے ہیں مگر یہ جو آپ مختلف channels دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت سوکے logos جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں وہ صاحب نے design کی ہوئے ہیں ان کی screen کے اوپر جو colors ہیں اس کی distribution انہوں نے کی ہوئی ہے یہ ان کا وہ کام ہے جو عام عمام تک وہ six September کا جو آپ دیکھتے ہیں یوں میں دفاع پورے پاکستان میں وہ میرا ہے پھر فرشن تو communication ہے سر اگر واسے بھائی کے لئے لوگوں بنانا ہو تو کیا بنائیں؟ ان کا تو مجھے جہاں تک اگر غلط یاد نہ ہو ان کے تو initials کا already میں نے DP دیکھا تھا اپنے واتس اپ پر DP جو لوگ آئی ہے نا بندہ ویک کے اندھا ہے یا رہے نو نا آئی لکھنا چاہی دا مون اسی وہ کھانا چاہی دا ہوتا نا زندگی میں کوئی دا اچھا بہت لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور فارمیٹ اسی ہی ہے بڑی میں عزت کرتا ہوں کھنی ایسا کہ ایسا ہی عیتر مجھے یاد کہ ایک آوارڈز ہوئے تھے جس میں میں بھی عیتر تھا ایک فلم کھو اور یہ بھی تھے اور ان کو آوارڈ ملا اور مجھے بلکل برا نہیں لگا بکوز انہوں نے بہت اچھے لکھی تھی اور یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ دل سے کہتے نہیں ایک سکرین رائٹرز اسوسییشن پاکستان بن رہی ہے اس کے پیچھے یہ بہت کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کا مزاگ اپنی جگہ میر سے ہو ہی نہیں پائے گئے ان کی سچ میں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارے لیتے ہیں نا کاردین کر دال برابر کوئی سمجھا سے لیکن میں آج ہفتہ ہیں میں تو بس اگر سچ بتائیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں زندگی میں بولا ایک سچ بات بتانی ادت سے جیسے آپ مجھے بہت پیاری لگی ہیں میں بہت پیاری لگتا ہوں آپ نے جوڑ نہیں زندگی میں بولا بس نای بس نای جانب بول ہی نا رہے دا مقصد میں پیارا نہیں لگتا کون ایسا شخص ہے جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے کہ اسرہ کا ہی رو ہونا چاہیے ایڈیل ہونا چاہیے ای تنک کہ ہی رو ایڈیل نہیں ہوتا ہے وہ سب ایک تائم ہاتا ہے جدر آپ کو وہ ہی رو اور وہ ایڈیل چیزیں نہیں ہوتی یہ بہت پیاری لگتا ہے اور وہ آپ کو ایک اورہا ہوتا ہے مثلا آپ کا وہ ایڈیل جو بچوں کو چھوڑ گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ابھی تکہ ابھی تکہ ہونٹ مجھے لگے کہ ایسا مجھے لگے کہ ایسا مجھے لگے کہ ایسا صاحب آپ روز ہمارے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایڈیل کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کس طرح کی لڑکی آپ کی ایڈیل ہے میں تو انیس سال کا تھا جس سے شادی کر لی تھی نہیں مطلب ایک جوڑی اب اس کے بعد ایڈیل تو نہیں بچتا ایڈیل رہ جاتے مگر آپ کو کہہ رہی ہیں آپ اپنا بتا دیجئے اپنا اجنتہ ہے آپ کا کیا ایڈیل میں نے ابھی تک ہونیسلی نہیں سوچا ایڈیل نہ بھی ہو بس اچھا انسان ہو وہی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آپ نے ایڈیلائز نہیں کرتا کسی کو جب وہ صحیح انسان ہوتا ہے اس کو پھر آپ کو اس وقت کی نہیں ہوتا جو موقع ہے جس کے اوپر آپ کے آنکویں پٹی بننی ہے وہ چاہے جو بھی ہو سامنے بن جائے ایڈیل نہیں چاہیے کہ یہ خوبی ہونی چاہیے اچھے انسان میں کیا خوبی ہونی چاہیے یہ تو آپ بتا سکتی ہیں مجھے لگتا ہے آج کل لوگوں میں انسانیت کی بہت کمی ہے انسانیت ہونی چاہیے جو آپ کہہ رہی ہے نا افائی میں جی 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 جینے کے لیے بے حصی اب لازمی ہو گئی ہے اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے ہم تو چلیں بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہماری مجبوری آئی ہے تو جینے کے لیے بے حصی کو ایڈاپٹ کر لیا ہے ہم لوگوں نے اور جو ہو رہا ہے اس وقت اور جیسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور وہ اگر آپ سوچیں تو پھر آپ کنیکٹ نہیں کر پاتے نہ شو سے کر پائیں گے نہ ان باتوں سے کر پائیں گے نہ ان سے کر پائیں گے انسان سروائف کرنا سیکھ جاتا ہے اور ٹراما جو ہے نا وہ بہت بڑی کیٹلسٹ ہوتی ہے ہیومر کی ٹراما تو آئی بلیو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا وہ ہماری پرابلم ہو گئی ہے تو آپ کو گوڈ لک جن کو آپ ڈھونڈ رہی ہیں انسانیت والے اللہ کرے آپ کو مل جائیں بلکہ مل جائیں تو مجھے انسٹرگرام پہ ان باکس میں بتا دیجئے گا مل جائیں